نیا سال منانا یا نئے سال کی مبارک باندی دینا کیسا ہے مثال کے طور پہ ہپی نیو ایئر کہتے ہیں یا کوئی اور دوسرا جملہ استعمال کرتے ہیں تو میسیج وغیرہ میں اس طرح چلتا رہتا ہے تو یہ سب کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول موجود ہے ابو دعود شریف میں صفحہ نمبر 569 پر یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم سے تم ملتے جلتے ہوگے جس قوم سے تمہاری تشبہ ہوگی جس قوم سے تم مشابہت اختیار کروگے اسی قوم میں سے تم ہو جاؤگے تمہارا حسر بھی اسی کے ساتھ ہوگا من تشبہ بقومن فہوا منہم اسی روایت کی بنا پہ فقہا علماء یہ کہتے ہیں کہ نئے سال کے منانے کو جو ہے کراہت کہتے ہیں نئے سال کی مبارک بادی دینے کو مکرو سمجھتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی اسلامی طریقہ تو ہے نہیں بلکہ یہ طریقہ اگر دیکھا جائے تو غیروں کا ہے بلکہ اس میں بھی اور شدید اگر دیکھیں گے ہم غور کریں گے تو یہ مغربی فیشن ہے جو مغرب والے ہیں جو خصوصاً عیش پرست ہیں اور خصوصاً شہوت پرست ہیں جو دنیا کو ایک اندھیری کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان لوگوں کا ایک ایجاد کیا ہوا ہے تو اسی لیے یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ نہیں نئے سال منانا بھی جائز نہیں ہے نئے سال کی مبارک بادی دینا بھی جائز نہیں آپ پوچھیں گے کہ مبارک بادی پر دکت کیا ہے دکت یہی ہے دکت تو یہی ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے ہاں اگر آپ مبارک بادی دینا چاہتے ہیں تو کبھی بھی دے سکتے تھے لیکن ہاں اسی غیر کے پیچھے اسی مغربی فیشن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں آپ مبارک بادی دینے کے لیے کیا نئے سال کے لیے محتاج ہیں نیا سال آئے گا تو آپ مبارک بادی دیں گے کسی کے لیے دعا دیں گے جیسے ہپی نیو ایئر کا جملہ ہوتا ہے کہ نیا سال آپ کے لیے ہے مبارک ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس میں حرج کیا ہے اس میں کون سا ایسا جملہ ہے جو خراب ہے کون سا ایسا جملہ ہے جو غلط ہے آپ کہتے ہیں کہ ہپی نیو ایئر نہیں کہہ سکتے جبکہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو تو اس میں حرج کیا ہے بھائی حرج یہی ہے کہ یہ جملہ آپ کبھی بھی کہہ سکتے تھے یہ جملہ یہ جو دعائیں ہیں مبارک ہونے کی باتیں ہیں کسی کو دعا دینے کی بات ہے یہ تو کبھی بھی آپ کہہ سکتے تھے لیکن نئے سال کے موقعے پہ کہنا کیوں یہی غیروں کی پیروی غیروں کے پیچھے اور یہ دنیا چند دنوں کی ہے میں پھر سے صاف کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے حرکات کرنا چاہتے ہیں اس طرح مبارک بادی دینا چاہتے ہیں اس طرح نیا سال منانا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے آپ منائیں آپ کا حضر آپ کے ساتھ ہے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے پر یہ مت بھولنا موت آئے گی یہ مت بھول جانا مرنا ہے اسی لئے اصل تیاری اصل امتحان لاشٹ موت کے بعد وہ اصل امتحان ہوگا آپ کا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کیا ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ چند دنوں کی خسی کے لئے چند منٹوں کی خسی کے لئے چند گھنٹوں کی خسی کے لئے ہم آخرت کو بھول جائیں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو اصل زندگی ہوگی ہم اس کو بھول جائیں گے اس چند منٹ کی خسی کے لئے اور وہ بھی غیروں کی پیروی کرتے ہوئے اور ایسے وہ غیر ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں کی پیری بھی کر رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں افسوس ہے صد افسوس ہے کہ کیا کر سکتے ہیں بس اپنا کام تھا بتانا اس لئے میں نے کہا میں پھر صاحب کر دیتا ہوں کہ اگر آپ منانا چاہیں تو منا سکتے ہیں مبارک بادی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے شریعت کی نظر میں گہری نظر ڈالی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے آپ یہ سب مت کرئے گا اپنا اصل جو زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی اس کی تیاری کرئے اس کو یاد کرئے اس میں آپ کیسے اس امتحان میں کیا کامیاب ہوں گے وہ کوشش کرئے کامیابی کے لئے وہی طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے نبی کے ذریعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جس قوم سے تم مشابہت اختیار کرو گئے یہی ہوتا ہے آپ آج انگریزوں سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں مغربی تہذیب سے آپ مشابہت اختیار کر رہے ہیں عیش پرستوں سے اور نفسانی خواہیسات والے لوگوں سے آپ مشابہت اختیار کر رہے ہیں لہٰذا حصر کیا ہوگا انجام کیا ہوگا آپ خود فیصلہ کر لیجئے کسی مفتی سے مت پوچھئے کسی مولوی سے مت پوچھئے کہ نئے سال منانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے نئے سال پہ اے ہپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں آپ خود فیصلہ کرئے کہ آپ کس درجے میں جا رہے ہیں آپ کے لئے یہ کام اچھا ہے یا نہیں ہے نئے سال کے موقع پہ چاہیے تھا کہ ہم پچھلے سال جو ہے حساب کتاب لیتے کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا ہے پچھلے سال کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے کتنی مرتبہ ہم نے کس کا دل توڑا ہے کتنی مرتبہ کس نے ہم کو کیا کیا ہے یہ سب ہم جو ہے محاصرہ کرتے یہ ہم سوچتے کہ ہم نے کتنا گناہ کیا ہے اس کی معافی مانگتے اس کی معافی طلب کرتے لیکن نہیں ہم وہی کریں گے جو ہمارے دشمن چلتے ہوں گے جس راستے پہ مسلمانوں وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ایسا عمل کرو کہ تمہارے پیچھے وہ چلنے کی کوشش کریں اور افسوس ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا لیکن آج ہم کرتے الٹائیں لوگوں کو ہمارے پیچھے لانا چاہیے تھا غیر ہمیں دیکھ کر وہ ہمارے پیچھے آنا چاہیے تھا لیکن آج ہم کرتے کیا ہیں ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلتے ہیں افسوس ہے صد افسوس اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے